الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر صدق اللہ العظیم موزز سامین اور ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکار آج ہماری وڈیو کا موضوع ہے فضیلت رمضان اگر ہم رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ لگانا چاہیں تو یقین مانئے ہم رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہیں عثمان غنیز کی وجہ کیا ہے تو میں سرکار مدینہ راحت کلبوسینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سرکار مدینہ راحت کلبوسینہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے جس طرح تمام پچھلی امتوں پر میری امت کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح تمام مہینوں پر رجب کو فضیلت حاصل ہے پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے جس طرح مجھے تمام پچھلے انبیاء کرام پر فضیلت حاصل تھی اور فضیلت حاصل ہے اسی طرح شعبان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے پھر سرکار مدینہ راحت کلبوسینہ تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے جس طرح کوئی اللہ کی عظمت اور شان اور فضیلت کا اندازہ نہیں کر سکتا اسی طرح رمضان المبارک کی عظمت کا بھی کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ نبی جیناب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے حضرت یوسف کو فضیلت حاصل تھی اس طرح رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ نبی جیناب علیہ السلام کے بیٹوں کے گناہ حضرت یوسف علیہ نبی جیناب علیہ السلام کی وجہ سے معاف کیے گئے اسی طرح بندوں کے تمام گناہ رمضان المبارک کی وجہ سے معاف کیے کر دیے جاتے ہیں جو کہ وہ پچھلے مہینوں میں کرتے ہیں